آئیے ایک بہت ہی خوبصورت شاعری کی طرف بہت ہی اچھے لہجے کی شاعری کی طرف اور بہت ہی نمناک آواز کی طرف میں گزارش کر رہا ہوں لہرپور سے تشریف آنے والے شاعر جناب گوہر لہرپوری سے ایک اچھی غزل کے لیے ملحظہ فرمائیں جناب گوہر لہرپوری صاحب مہینکہ تشریف آ رہے استقبال کریں ایک بار زرہ زور دار تعلیوں میں اور یہ تاہین طرف جو لوگ کھڑے ہیں یہ ان سے بھی تداریش ہے کہ یہ بھی شریف ہو یہ الگ نہ سمجھے ایک بار آپ جو گارٹ کھا لیا بتا کے دکھائیے کیسے بجاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھا لگا گوہر لہرپوری میں بہت دور شبریہ حضرات بہت اچھی نظامت ہمارے ناظر میں مشاعرہ کر رہے ہیں اور حضرات جس طرح سے یہ مجمع ہے اس طرح سے حضرات ہمارے شاعروں کو دان نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس بڑے مشاعرے کو مشاعرے جیسا بنا دیجئے اور ہمارے آنے والے سبھی شاعروں کو دادو تحسن سے نوازی باتے جائیں دوستو بھائیوں اور بہنوں ہماری بہنیں بھی بہت کٹھی آج مشاعرے میں ہیں میں ان سب کا شکر مزار ہوں میں آپ کے دیار میں تیسری بار حاضر ہوا ہوں بسم اللہ اور ہمارے جھاڑی سا بابا کی دعائیں آئیے دوستو غزر کا مطلع حاضر کرتا ہوں بغیر کسی تاخیر کے اگر اچھا لگے تو دعاوں سے نواز دیجئے دوستو اس نے مجھے جیتے جی دیکھیں ایک ایک حلنا مسنا چاہیے مشاعرے جی آپ لگائے کہ آپ کو مشاعرہ چاہیے بہت بہت شکریہ اسی طرح سے آپ مشاعرے بہت شکریہ اس نے مجھے جیتے جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پہلے نہیں بس مارے میں ڈالا ہے یہ نوجوالوں کے کام کی بات ہو اس نے مجھے جیتے جی بس مارے میں ڈالا ہے اس نے مجھے جیتے جی بس مارے میں ڈالا ہے دل بھر تیرے چہرے پر دل بھر تیرے چہرے پر ایک دل جو یہ کالا ہے دل بھر تیرے چہرے پر ایک دل جو یہ کالا ہے اس نے مجھے جیتے جی بس مارے میں ڈالا ہے بہت دل شکریہ بہت دل شکریہ بہت دل شکریہ ظلم و ستم والے جو زخم دیئے تُو نے بہت دوشی گئی ہے اے ظلم و ستم والے جو زخم دیئے تُو نے اس دل کے جھروں کے میں اس دل کے جھروں کے میں میں نے ان پا رہا ہے دل پر تیرے چہرے پر ایک دل جو یہ کالا ہے اور ازران آج کی حقیقت آج کا خانوں آپ کے سامنے میں ایک شیر حاضر کرتا ہوں یہ ہمارے شراجران کی ہمارے ساتھے جائیں تعلون ہوا رخصد تعلون ہوا رخصد ہر ایک عدالت سے انصاف کا چہرہ بھی انصاف کا چہرہ بھی اس دور میں کالا ہے انصاف کا چہرہ بھی اس دور میں کالا ہے اس نے مجھے جیتے جی بس ماری کالا ہے اور اگشیر ایسا کی یہ مہانہ تھا وقت مہر باجب ایسا کی یہ مہانہ تھا وقت مہر باجب میں خانے میں میں نے بھی میں خانے میں میں نے بھی جاموں کو اچھانا ہے میں خانے میں میں نے بھی جاموں کو اچھانا ہے اس نے مجھے جیتے جی بس ماری ڈالا ہے ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو اس جوئی شیر پہ خاموش رہے گا میں سبیر سبیر اپنے ڈائیس کائیس 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 یہ کفر کی تاری کی ہر سخص کی حاضری چاہتا ہوں شیر کیا تجھ کو مٹائے گی یہ کفر کی تاری کی کیا تجھ کو مٹائے گی گوہر تیرے سینے میں گوہر تیرے سینے میں قرآن کا اچھالا ہے گوہر تیرے سینے میں قرآن کا اچھالا ہے اس نے مجھے جیتے جی بس مارے ہی ڈالا ہے گوہر شکریہ جنابے گوہر کے ہر پوری اور پڑھیں آئیے سام آدک خراب کریں گے تو یہ ہن سب ہوگا آہ 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 ہمہ آہ آ آہ 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 اگر یہ آواز اندر سے جو آ رہے ہیں یہ بند ہو جائے پتہ نہیں چل رہا ایک مشاعرہ کس طرف ہو رہا ہے اگر یہ بند ہو جائے تو زیادہ ایک شکل ہے ہاں جنابے گوھر لہر پوری صاحب مائک پر ہیں بہت ہم شکریہ آپ سب کا دوستو لیکن اسی انداز میں پورا مشاعرہ کو زندہ رکھتے ہیں ہاں مسئلہ آپ سب کا تمام سامائن کا ہماری بہنوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیا آئیے دوستو میں فعیس طنبی ہے میں مقتصر پڑھتا ہوں ایک گزل کا مطلعہ اور چند ایک شعر حضیر کرتا ہوں اسی طرح سے کہ اچھا لگے تو ہمارے ساتھ جڑے آئیے دوستو آئیے دوستو حضیر کرتا ہوں شاہد ہے تیری یادوں کے تریچے وہ کھلا رہنے دیا اور دوستو اسی طرح ساتھ دیجئے انشاءاللہ ایک بھی شاعر آئے ہیں اس سے اچھے قرامہ خوش آئے گی تیری یادوں کے تریچے کو کھلا رہنے دیا تیری یادوں کے تریچے کو کھلا رہنے دیا میں نے گھر میں خوشبوں کا سلسلا رہنے دیا میں نے گھر میں خوشبوں کا سلسلا رہنے دیا تیری یادوں کے تریچے وہ کھلا رہنے دیا وہ کھلا رہنے دیا ہماری لیکن کا بہت کافی ہوتا ہے سارے رشتے سارے بندھن توڑ ڈالے ہیں مگر اپنے دل کو اس کی ظلفوں سے بندھا رہنے دیا تیری یادوں کے دریچے کو گھلا رہنے دیا کم سے کم اتنی تو ہم دردی ہمارے حق میں کی کم سے کم اتنی تو ہم دردی ہمارے حق میں کی کم سے کم اتنی تو ہم دردی ہمارے حق میں کی خط جلا ڈالے مگر اس نے پتا رہنے دیا تیری یادوں کے دریچے کو کھلا رہنے دیا اس کی فرقد کا کوئی غم ہو نہ ظاہر اس لیے اس کی فرقد کا کوئی غم ہو نہ ظاہر اس لیے میں نے عشقوں کے سمندر کو کھلا رہنے دیا میں نے عشقوں کے سمندر کو کھلا رہنے دیا تیری یادوں کے دریچے کو کھلا رہنے دیا اور دیکھیں دوستو آپ جس طرح سے ہمارے ساتھ جھڑے تھے میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے جھڑے رہی ہے اور ہمارے اس نے بھی جائیت کے سورا اکرام ہے اور سب کو دات پیسے سے گوازی گیا آپ نے مشاعر کو اشارہ بنایا آئیے دوستو میں حاضر کرتا ہوں مقتک شاہر مقتک اسے آ رہی تھی اس کے گھر کی سمت سے گوھر ہوا آ رہی تھی اس کے گھر کی سمت سے گوھر ہوا اس لیے یہ کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا اس لیے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا تیری آتوں کے دریچیں کو کھلا رہنے دیا بہت بہت شکریہ آدمی بہت شکریہ ایک بار جناب گوھر صاحب کے لیے آپ جولگار تالیہ بجا دیں بہت اچھی شاعری سنائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے ان کے شیر سمجھے اور سمجھ کے دات دیں اردو شاعری کی یہ سب سے بڑے خوبی ہے کہ اس کا عاشق مر کے بھی زنہ رہتا ہے جنازہ روک کے میرا وہ اس انداز سے بولے گلی میں نے کہی تھی تم دنیا چھوڑے جاتے ہوئے لیکن جب فلسفے کی بات ہوتی ہے شاعری میں تو شاعری یہ کہتا ہے کہ کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں یہ بھی شاعری کا ایک حسن ہے کہ مطلع سے لیکے مقتد تک مختلف زاویے میں شاعری آپ تک پہنچتی ہے اور آپ ہر شعر کا ویسے ہی نطف لیتے ہیں جیسے پہلے شعر کا آپ نطف لے رہے تھے آئیے حضرات ایک بہت سنجیدہ شاعری کی طرف ہم آپ کو لے چل رہے ہیں ماں اردو شاعری کا ایک ایسا موضوع ہے جس میں تمام شعرہ کرام چاہے وہ نووش کو یا بہت ہی استاد فند میں ہوں سب نے ماں پر شعر کہے ہیں اپنے اپنے حوالے سے کہے ہیں ابھی دو شعر میں نے ذہن میں آئے اور جلد ہی میں نے کسی سے یہ دونوں شعر سنے ہیں دونوں شعر میں آپ کو اس لیے سنا دے رہا ہوں کہ آنے والا شاعر ایک نظم لے کے آ رہا ہے اور وہ نظم انہوں نے اپنی والدہ پہ لکھا ہے مطلب ایک شعر یوں ہے کہ پہلے ڈرٹی تھی ایک پتنگے سے ماں ہوں اب سامپ مار سکتے ہوں اور دوسرا شعر یوں ہے کہ میری ماں آج بھی کھانا اندھیرے میں پکاتی ہے میری ماج بھی کھاناں دینے میں پکاتی ہے مگر کھانے میں میرے آج تک کنگڑ نہیں آئے یہ دو ذاوی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے اب میں چاہتا ہوں کہ جنابِ احمد